دوستو ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک تصویر کل جاری کی جس میں وہ ایک انہوں نے لکھا ہوا ہے meet your new neighbors if Kamala Harris wins اور اس میں پاکستانی اسلامی ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر Kamala Harris آگئی تو یہ آ جائیں گے پوری دنیا کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ یہ ایک رسوائی ایک میں سمجھ دا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بدنامی والی بات ہے دو بلین مسلمان ہیں دنیا میں دیکھ لیں اپنے ملکوں میں تو تبیز لیلو خوار ہو رہے ہیں اگر دوسرے ملکوں میں تبیز لیلو خوار ہو رہے ہیں میں آپ کو چیلنج کر رہتا ہوں اباسیت دور کے بعد اباسیت دور کے بعد آپ نے سیولیزیشن سے آپ ہٹ گئے تھے you are not civilized anymore you are not workable anymore you are not workable you are not workable sharply badly انگلینڈ کے اندر بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان ہو یہاں سے نکلو یہ بات تو یہی ہے نا کیوں یہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی ہے کہ وہ اتنا وہ اگریسیو ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی مسلمان یہاں پر نار ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں they need to be very responsive اگر آپ وائلنز کی بات کریں گے تو اس کا ظاہری بات ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو کیسے چانس ہے کہ یہ آگے آپ نے آپ کو ٹھیک کریں گے جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ کیا یہ realize کرتے ہیں یہ realize ہی نہیں کرتے ہیں جب تک کوئی اپنے مرض کا ادراک نہیں جس کو ہوگا realize نہیں کرے گا تو کیسے وہ اس کی remedy کیسے اس کا علاج کر سکتا ہے ہزو دوستو صوت حب سبی کا اے پی این چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ دنوں کے بعد امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ کا چناب ہونے والا ہے جس کے اندر اس سمیں امریکہ کے اندر پروپ پریزیڈنٹ رہ چکے ڈونلڈ ٹرپ اور اسم میں موجودہ کارے بھار شمال رہے کمالا ہیریس امریکہ کے اگلے پریزیڈنٹ کے ہونے والے چناب کے لیے دو پرمکھ دعابیدار ہیں اور دونوں ہی ڈونلڈ ٹرپ اور کمالا ہیریس اپنی اپنی کوسی سے تیج کرنے میں لگے ہیں امریکہ کے اگلے پریزیڈنٹ بننے کے لیے لیکن اس سے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرپ نے ایک ایسی ٹویٹ کر دیا ہے جس نے پاکستانیوں کو باکھلا دیا ہے اور اس کی بجائے یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرپ نے ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر اگلے پریزیڈنٹ کمالا ہیریس بنتی ہیں یعنی اگر کمالا ہیریس جناب جیت جاتی ہیں اس تشتیتے میں جو آپ کا نیور یعنی امریکنوں کو ڈونلڈ ٹرپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نیور یعنی آپ کا پلوسی اسلامی دہستگرد ہوں گے جس کا کہنے کا مطلب یہ ہے امریکہ کے اندر اسلامی دہستگردی بڑھ جائے گی اور اس کی بجائے ہوئے یہ بتاتے ہیں کیونکہ کمالا ہریس اپنے آپ کو اتی ادھروادی جب لیبرلیزم کہتے ہیں بتاتے ہیں لیکن اس ٹویٹ کے بعد پاکستانی میڈیا میں کافی گرم گرم بحث ہو رہی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس اپڈیو کو دوستو دو امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس ہیں ایک تو یہ ہے کہ نیدرلینڈ کے اندر جو نیدرلینڈ کے ایک فار رائٹ لیڈر ہے گیٹ ویلڈرز ان کا نام ہے اس نے انٹی اسلام مطلب کھلا کھلا دن ڈانلڈ ٹرم صاحب نے ایک تصویر کل جاری کی جس میں وہ ایک انہوں نے لکھا ہوا ہے میٹ یور نیو نیبرز ایف کیملا ہیرس ونس اور اس میں پاکستانی اسلامیس ہیں اور امریکہ کا جنڈہ وہ لہرہ آ رہے ہیں اس دونوں چیزوں کی بڑی سگنیفیکنس ہے میری انڈرسٹیننگ میں دنیا ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے یہ ایک میرا موقف ہے یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسے نہ دکھیں اب آپ کو پتا ہے کہ گیٹ ویلڈرز جو ہے وہ بڑا ٹف بندہ ہے مسلمانوں کے خلاف اس نے بڑی ایک کمپین چلائی اس کو کافی سیٹیں بھی ملی لیکن یاد رکھیں کہ اس نے جو باتیں کی اس کی وجہ سے ایک انوائرمنٹ کریئٹ ہوا یورپ کے اندر کہ جتنے بھی فار رائٹ لیڈرز ہیں وہ سارے کے سارے کٹھے ہوئے ہیں بول رہے ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں تاثر یہ ہے خاص طور پر غزہ کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا جو یورپینز ہیں وہ بڑا اٹھے ہیں کہ یار یہ اب کیوں مسلمان کیا کر رہے ہیں ہمارے معاشروں میں مطلب ایک تفریق سے پیدا ہوئی ہے دوسرا آپ کو پتا ہے ٹرمپ والی بات میں نے آپ کو بتائی ہے اب ڈانلڈ ٹرمپ جو نے یہ جو بات کی ہے وہ بسیکلی تو وہ اسلامیس کے خلاف بات کر رہے ہیں ایکسٹریمیس کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اگر کیملا ہیرس آگئی تو یہ آ جائیں گے لیکن سنس رمیمبر ڈانلڈ ٹرمپ کی ایک ہسٹری ہے اور وہ ہسٹری ایسی ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں ان کی ایک ہسٹری ہے مسلمانوں کے بارے میں ان کی ایک ہسٹری ضرور موجود ہے جو وہ بار 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 بات کرتے ہیں سو اگر یورپ اور امریکہ ایک پیج پہ آ جاتا ہے ان کے اس ڈانلڈ ٹرم بھی کرتا ہے تو مسلمانوں کے بارے کے لیے جو ویسٹ کے اندر سپیس زیادہ سکویز ہوگی سو دو پوائنٹ ہیر ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو مسلمانوں کو یا پاکستانی اسلامیس کو کیسے رسپانڈ کرنا چاہیے یہ ایک کوئسٹن ہے اگر آپ جو انفلمیٹری سٹیٹمنٹس یورپ سے آتی ہیں اگر آپ اس کے ٹریک میں آ جائیں گے تو مزید مسلمانوں کو نقصان ہوگا اب ہو یہ رائے کہ اگر اسلام کے خلاف ایک یورپ میں بیٹھا پولیٹیشن بات کرتا ہے پاکستان کے اندر بیٹھے مول بھی اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اس کا رسپانڈ کیا آتا ہے کہ کوئی پاکستانی جو اس وقت یورپ میں بیٹھا ہے وہ وہاں پہ اٹھ کے تو ان کو جا کے کوئی نقصان نہ پچھا دے اس کو اگر وہ نقصان پچھائے گا تو اس کی کونسیکوینسز ہوں گے آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اگر بارے میں بات کرنی ہے تو اس کو اس انداز سے کریں کہ اس میں وائلنس نہ آئے اگر آپ وائلنس کی بات کریں گے تو اس کا ظاہری بات ہے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور فار ایزامپل اب پاکستانی مولویوں کے بارے میں کیسیس چلائے جا رہے ہیں یورپ کے اندر تو میں چاہتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کو پاکستانیوں کے بات کرتا ہوں کہ جو پاکستان کے اسلامیس لیڈر ہیں they have to be very careful they need to be very responsive انہی دو مولویوں کے بارے میں بات کی ہے اب ان کے خلاف جو ٹرائل ہو رہا ہے ان کی ابسینشیا میں جو ٹرائل جو ہے وہ ہو رہا ہے سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ پاکستانی مولویوں کو بچنا چاہیے for example دیکھیں کہ آپ آپ وہ جی یورپینز کہتے ہیں جی ہمیں death threats آ رہے ہیں پہلے وہ بولتے ہیں پھر مولوی کیا کرتے ہیں اپنے مولویوں کے سامنے اپنی سیاست چمکانے کے لیے پاکستان کے اندر وہ جلسے جلوس کریں گے ہاللینڈ کے خلاف جلسے جلوس کریں گے ڈینمار کے خلاف کریں گے فرانس کے خلاف کریں گے یہ اپنے لوگوں کو غصہ دلائیں گے اپنے لوگوں کو کہیں گے جاؤ مارنا یہ قتل واجب ہے فلان چیز واجب ہے ایک بندہ جس کی عمر 18 سال ہے 20 سال ہے وہ کل کو قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی بندے پر حملہ کر دے گا تو دین وہ لیڈر سے پوچھا جائے گا جس کی باتیں سن کے وہ اس نے وہ سارا کیا مطلب وہ پتہ نہیں کسی کے شیر کا ایک ٹکرا تھا کہ میں بہت اہم تھا یہ میرا وہم تھا پاکستان میں یہ ہی نہیں ہوتا احساس کا ان کا یہ خیال ہوتا ہے ہم پتہ نہیں کتنی اہم ہے ہماری جیو پولٹکس پتہ نہیں کتنی اہم ہے بڑے بڑے مشاہد حسین جیسے لوگ یہ سارا کی باتیں کرتے رہے ہیں بھئی ٹائم از اوور وین امریکن نیڈیڈیو تھنگز اپ چینٹ اچھا تو اس ساری صورتے حال میں پاکستان کا کیا ویٹھے جائے کوئی ویٹھے جی نہیں ان کے تو اپنے لوگ ایک دوسرے کی نہیں سنتے ایک پولٹیشن دوسرے پولٹیشن کے ساتھ ایک تو ان کی ایگوز ہیں دوسرا جو ان کا پرابلم ہے یہ بالکل نان پروفیشنل ہوں گے ورلڈ ویو جو ان کا ہے وہ اتنا نلائک ورلڈ ویو ہے اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے پبلک کو پبلک انزمشن کے لیے امریکہ کے ہمیں غلامی نہیں چاہیے ازار دی چاہیے کون سی امریکہ کی غلامی ہے یہ سب کے سب تو اپنے ذہنوں کے غلام ہے پاکستان کے پولٹیشن پورے دنیا کے جو سپر پاورز ہوتی ہیں چائنا ہو امریکہ ہو ریشیا ہو جہاں ان کا بھی وہ ہولڈ ہوتا ہے وہ تو چاہتے ہیں اپنی ڈکٹیشن کریں